نوول سہرزادہ چوتھا حصہ جیسی تمہاری مرضی ہم بس ابھی آئے زیادہ آگے نہیں جائیں گے تم ہمارا یہی انتظار کرنا بس پندرہ منٹ میں ہم واپس آ جائیں گے کیونکہ آنٹی زرکا اور امی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی یہ کہہ کر اکسا روحیل کے ساتھ وہاں سے چل دی وہ دونوں اس گھنے جنگل میں داخل ہو تو گئے لیکن خاردار جھاڑیوں نے ان کا قدم اٹھانا محال کر دیا روحیل تو ان جھاڑیوں میں ایسے چل رہا تھا جیسے پھولوں میں اکسا شدید الجنوں کا شکار تھی لیکن روحیل کی خوشی کے لیے وہ انتہائی خوصلے سے چل رہی تھی خاردار جھاڑیوں کو پیچھے کرتے کرتے وہ آگے نکلتے جا رہے تھے تھوڑا سا مزید آگے جا کر وہ دونوں ایک گھنے پیڑ کے پاس رک گئے تمہیں اس طرح کے جنگل پسند ہیں اکسا نے روحیل سے پوچھا پسند تو نہیں ویسے ہی دل چاہ رہا تھا روحیل نے درخ کی چھال پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا وہ دونوں ابھی باتیں کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک گھنے درخ کے پیچھے سے یک تم چار خوفناک جنگلی کتے نکل آئے روحیل کا وہ دوسری طرف تھا وہ کتے خاموشی سے اکسا کی طرف دیکھتے رہے پھر بھی اکسا نے ڈرتے ہوئے کہا روحیل وہ دیکھو روحیل نے جب پلٹ کر دیکھا جوں ہی کتوں نے روحیل کا چہرہ دیکھا وہ انتہائی دہشت ناک انداز میں گھرانے لگے جیسے وہ روحیل کو کچھا چب آ جائیں گے اکسا نے یہ دیکھا تو اس نے روحیل کا ہاتھ پکڑا بھاگو یہاں سے لیکن روحیل جان گیا تھا کہ یہ کتے اس پر ٹوٹنے والے ہیں اس نے جھٹکے سے اکسا کو ایک طرف دھکا دیا تو اسی لمحے وہ چاروں کتے دھرندوں کی طرح روحیل پر جھپتے اکسا تڑپ کر اٹھی وہ گلہ پھاڑ کر چلا رہی تھی لیکن وہاں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا گوشت نوچ لیں گے لیکن پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی جو ہی ان کتوں نے روحیل کے جسم پر دانت کارے تو وہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ جھٹکے سے پیچھے ہٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گر کر ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگے کچھ تیر کے بعد دھیر ہو گئے اس اب دیکھ کر اکسا حیرت میں ایسی سن ہوئی کہ اسے اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ روحیل کے جسم سے خون بہ رہا ہے پھر اس کی حیرت مزید بھڑ گئی کہ روحیل کے جسم پر کہیں بھی خون تو کیا کتوں کے کاتنے کے نشان تک نہیں تھے وہ بالکل نارمل کھڑا تھا جبکہ ان مرے ہوئے کتوں کے موں روحیل کے خون سے بھرے ہوئے تھے اکسا ایک بار تو چکراسی گئی کپکہ ہٹ کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف جانے لگی روحیل نے جب اکسا کی یہ حالت دیکھی تو اس کے پاس جانے لگا اکسا مجھ سے ڈرو مت میری بات تو سنو اکسا میں خود میں ایسی کئی طاقتیں محسوس کرتا ہوں جن کا خود بھی مجھے گمان نہیں ہے روحیل نے اکسا کو سمجھانے کی کوشش کی تب ہی اکسا نے ذہن میں فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کی گہرائی تک ضرور جائے گی اسی سوچ کے تحت اس نے فوراں روحیل کو مطمئن کیا ہاں میں سمجھ سکتی ہوں کسی اور سے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ سوپر نیچرل ہوتے ہیں ان میں کئی ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں چلو چلتے ہیں ارسل انتظار کر رہا ہوگا اکسا نے جان بوجھ کر روحیل کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی اکسا اور ارسل نے پکنی کا محول انتہائی خوشگوار رکھا جبکہ روحیل انتہائی خاموش تھا اکسا کے ذہن میں بہت کشمکش تھی تقریباً آٹھ پجے کے قریب جب وہ لوگ باپس گھر آئے ان سب نے کھانا کھایا لیکن روحیل بغیر کچھ کھائے کمرے میں چلا گیا زرکا نے کہا یہ لڑکا نہ جانے کب صدرے گا آنٹی آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں ہر انسان کا اپنا الگ مزاج ہوتا ہے روحیل آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا اکسا نے سمجھایا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے اکسا بھی اپنے کمرے میں آئی وہ تھکی تو ہوئی تھی اس کا ذہن بار بار اسی واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا روحیل کے خون میں ایسی کیا چیز تھی جو ان کتوں کی موت کا سبب بن گئی وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی بیچینی میں اپنے بیٹ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی تھی وہ کسی زاویے سے روحیل کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اسی سوچ پچار میں رات کے دس پچ گئے اکسا کا بھی دور تک کوئی پروگرام نہیں تھا سونے کا کوٹھی کے سب لوگ گہری نین میں تھے اسے نین بالکل نہیں آ رہی تھی اس نے کشن گود میں لیا اور کارپٹ پر بیٹھ گئی وہ اس انداز سے بیٹھی تھی کہ اس کی پیٹ اس کمرے کی کھڑکی کی طرف تھی اکسا اب روحیل کے مطالق کافی گہرائی سے سوچنے لگی اس کا ذہن ان فکروں کو دھرا رہا تھا جو روحیل نے کہے تھے اس سے پہلے میں جانور کی طرح قید رہا ہوں کس کی قید میں اپنی ماں کی اکسا لفظوں کی جوڑ توڑ سے روحیل کی ذات کے کسی چھپے ہوئے پہلو کو تلاش کر رہی تھی کہ اچانک اسے یوں لگا اس کے پیچھے کھڑکی کھولی ہے اور کمرے میں کوئی کودا ہے کون ہے جھٹ سے کھڑی ہو گئی کھڑکی کھولی تھی لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا وہ ڈرتے ڈرتے کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی اس نے کھڑکی بند کی تو اس کی نظر اپنے بورے رنگ کے کارپٹ پر پڑی تو خوف سے آنکھیں باہر کو آ گئیں کارپٹ پر خون سے بھروں پنجوں کے نشان تھے جو کھڑکی سے شروع ہو کر اس کے بیٹھ تک جا رہے تھے اکسا نے خود پر کابو پاتے ہوئے گوھر کیا تو وہ پنجوں کے نشان کسی پلی کے محسوس ہو رہے تھے اس کا دل چاہا کہ وہ اونچی آواز میں چیخے لیکن ہمت نہ ہوئی بیٹھ کے بلکل سامنے ریسنگ ٹیبل تھا جس پر بہت پڑے سائز کا شیشہ لگا ہوا تھا گونگے پن کی اس کیفیت میں اکسا پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتی رہی جب اس کی نظر شیشے پر پڑی تو چونک کر رہ گئی شیشے میں بیٹ کا اکس دکھائی دے رہا تھا جس پر ایک عورت اپنے لمبے لمبے بال پھلائے اس انداز میں بیٹھی تھی کہ ان بالوں میں اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا جبکہ بیٹ پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اکسا نے یہ دیکھا تو اس کے رونگ ٹے کھڑے ہو گئے خوف کے مارے وہ کانپنے لگی اس سے چیخہ نہیں جا رہا تھا بے بسی میں اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آخری رات ہے جون جون اس خوفناک عورت کا اکس شیشے میں دیکھتی اسے اپنی سانسیں ٹوٹتی محسوس ہوئیں لیکن پھر ایک ہی ساتھ میں اس خوفناک عورت کا اکس شیشے میں سے غائب ہو گیا اس کے ساتھ ہی اکسا پر سے دباؤ کی کیفیت ختم ہوئی اکسا نے اپنے قدموں کو آزاد محسوس کیا وہ فوراں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آگئی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ دہشتناک گرداب سے باہر آگئی ہو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی اس کا ذہنی جھکاو اس بات کی طرف ہو گیا کہ وہ روحیل کا کمرہ چیک کرے وہ دبے پیر اس کے کمرے کی طرف آئی پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا اکسا ننگے پیر آہستہ آہستہ خوف سے آس پاس دیکھتے ہوئے روحیل کے کمرے تک جاتی سیڑھی پر چڑھ رہی تھی وہ کمرے میں گئی کمرے کی لائٹ آف تھی جب لائٹ آن کی تو کمرہ بلکل خالی تھا روحیل اپنے کمرے میں نہیں تھا اکسا نے اپنی تسلی کے لیے پورے گھر میں اسے تلاش کیا لیکن وہ گھر میں تھا ہی نہیں اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود اکسا نے انتہائی حوصلے کا ثبوت دیا وہ اس سناٹے میں پورے گھر میں روحیل کو ڈھونٹی رہی لیکن روحیل کی اس طرح غیر موجودگی نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا آدھی رات کا وقت تھا اکسا کو اپنے کمرے سے دہشت محسوس ہو رہی تھی وہ اپنے کمرے کے قریب بھی نہیں جانا چاہتی تھی اس نے رات دو بجے کے قریب ذرکا کے کمرے کا دروازے کو بجایا کون ہے آنٹی میں ہوں اکسا بیٹا اس وقت جی ہاں وہ دروازہ کھول کر اندر آگئے کیا ہوا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا آنٹی دراصل مجھے نین نہیں آ رہی میں آپ کے ساتھ سو جاؤں تم تو میری جان ہو آ جاؤ یہاں لیٹ جاؤ میں تمہارے پالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوں تمہیں خود ہی نیند آ جائے گی ذرکا نے اسے اپنے ساتھ لٹایا صبح ناجتے پر سب بھی کٹھے بیٹھے تو ارسل نے اکسا کا خوب مزاک اڑایا ویسے تو بڑی دانشور بنتی ہو رات بچوں کی طرح ڈر کر آنٹی کے ساتھ لیٹ گئی تم کیا کلینک چلاوگی ارسل نے اکسا کو چڑھایا جی نہیں میں ڈری نہیں تھی ویسے ہی مجھے نین نہیں آ رہی تھی اب تم جتنا مرضی جھوٹ بولو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم کتنی بہادر ہو ارسل نے کہہ کہا لگایا روحیل سر جھوکایا خالی پلیٹ میں چمت چلا رہا تھا وہ سب لوگ ناشتے کا انتظار کر رہے تھے لیکن بہت دیر ہو گئی تھی کوئی ملازم ناشتہ لے کر نہیں آیا کچن کی طرف سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے گھر کے ملازمین چیمگویاں کر رہے ہوں ایک افرہ تفریسی پھیلی ہوئی تھی زرکا نے غصے سے ملازم کو پکارا امجد وہ تیزی سے آیا تم لوگ کچن میں کیا کر رہے ہو ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں آیا زرکا نے تیش میں کہا وہ بی بی جی بات ہی پریشانی کی ہے میں اور اکرم اکٹھے اپنے کوارٹر میں سو رہے تھے صبح جب میں اٹھا تو اکرم کوارٹر میں موجود نہیں تھا جبکہ اندر سے کنڈی ویسے ہی لگی ہوئی تھی اور کھڑکیاں بھی بند تھی اسے زمین کھا گئی آسمان اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا اس کی یہ بات سن کر زرکا گھبرا کر اٹھی تو تم نے سب سے پہلے مجھے خبر کرنی تھی چلو ارسل اور روحیل جلدی سے گاڑی نکالو شہر کا چپا چپا چھان مارو وہ ہمارا اتنا پرانا ملازم ہے یہ بات سن کر سب ہی پریشان ہو گئے وہ سارا دن اسے ڈھونڈتے رہے لیکن اس کا کہیں کچھ پتہ نہ چلا وہ دونوں مایوس ہو کر شام کو گھر لوٹے تو سات بج رہے تھے روحیل تم اندر جا کر انہیں بتا دو میرے سر میں شدید درد ہے میں یہیں بیٹھوں گا یہ کہہ کر ارسل لون میں ہی رک گیا روحیل اندر چلا گیا لون میں انتہائی اندھیرہ تھا بس ایک جگہ ایک لائٹ لگی تھی جس سے مدھم سی روشنی لون میں پھیلی ہوئی تھی پودوں میں پلنے والے جھینگروں کی آوازیں لون کے گھمپیر سناٹے میں کچھ زیادہ بلند ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد ارسل نے اپنے بیٹھنے کا انداز بدلنے کے لیے اپنا دایا ہاتھ گھاس پر رکھا تو اس کا ہاتھ کسی مایاسی شے سے بھر گیا اس نے اپنے ہاتھ کی چپ چپاہٹ سے گھن کھاتے ہوئے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو اس پر ایک سرہ سیمگی تاری ہو گئی اس کا ہاتھ خون میں بھیگا ہوا تھا وہ لرزتے ہوئے جھٹکے سے وہاں اٹھا اور پھر اکڑوں بیٹھ کر خون کو دیکھنے لگا گبراہت سے ارسل کا دل دھک سے رہ گیا گھاس کا ایک بہت بڑا حصہ گاڑے گاڑے خون میں رنگا ہوا تھا خون کی یہ دھار دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا یہ دھار جہاں رکی وہ ایک گھنی بار تھی ارسل کے قدم بار کے قریب رکے تو خوف سے آنکھیں پھیل گئیں وہ چکراسہ گیا اس بار کے قریب خون آلود دو انسانی تانگیں اس نے دیکھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس انسان کا باقی دھڑ بار میں فسا ہوا ہو اسی لمحے ارسل کی کیفیت کافی عجیب تھی مگر اس نے خود پر کابو پاتے ہوئے حوصلہ کیا اس نے ایک طویل سانس کھینچ کر اپنے دل کو مضبوط کیا اور دونوں تانگوں کو پکڑتے ہوئے باہر کی طرف گھسیٹا تو لاش مکمل باہر نکل آئی ارسل نے لاش کو دیکھا تو بے ساختہ چیخ اٹھا اس کے سامنے اکرم کی مسخ شدہ لاش تھی پورے جسم کی حالت ایسی تھی جیسے کسی جنگلی جانور نے اس کی چیر پھار کر کے رکھی ہو اکرم کے سینے پر اس درندے نے ایک گڑا بنا دیا تھا جس سے گوشت کے لو تھڑے لٹک رہے تھے جیسے اس درندے نے اس کا دل ہی نگل لیا ہو ارسل اپنی جگہ پتھر کا بط بنا کھڑا تھا اکرم کے متعلق پوچھنے کے لیے بھاگی ہوئی لان میں آئی اس کی نظریں ارسل کو ڈھونڈنے لگی پھر جب اس کی نظر لائٹ پر پڑی تو اسے ارسل نظر آیا وہ دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی اندر سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں چلو آؤ اندر چلتے ہیں اکرم نے ارسل کا بازو کھینچا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اکرم نے تاجب سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا کیا بات ہے ارسل نے بار کی طرف اشارہ کیا اکسہ نے جب وہاں دیکھا تھا اس نے چیخ کر دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ڈھاپ لی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اکرم کی لاش کی اتنی بری حالت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی اپنے ذہن میں انگنت سوال لیے ترچی نظروں سے اس نے لاش کو دیکھا کہ جانے کو سیوں لگا جیسے اس لاش نے اپنی مٹھی کو بضبوطی سے بند کیا ہو وہ فوراں لاش کے قریب آئی مٹھی کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی بہت دیر ہو جانے کے باعث لاش کی مٹھی اکڑ گئی تھی اکسہ نے پوری طاقت کے ساتھ اس ہاتھ کو ایک جھٹکہ سا دیا تو وہ مٹھی کھل گئی مٹھی کھلی تو اکسہ کے ہوش اڑ گئے لاش کے ہاتھ میں وہ لوکٹ تھا جو اکسہ نے روحیل کے گلے میں اس وقت دیکھا تھا جب کتوں نے اس پر حملہ کیا تھا اکسہ خوف کے عالم میں اس لوکٹ کو لے کر کھڑی ہوئی تو یک لخت ایک خوفناک شاہین فضا کو چیر کر بھیانک انداز میں چیختہ اس کی طرف بڑھا اس کی استیزی سے اکسہ کام کر رہ گئی وہ اپنی نوکیلی چونٹ سے اکسہ کے ہاتھ سے وہ لوکٹ لے اڑا اکسہ اور ارسل سکتے کسی کیفیت میں یہ سب دیکھتے رہے اکسہ یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ابھی وہ دونوں تاجب کے اسی عالم میں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے تھے کہ ذرکہ رکسانہ اور روحیل بھی وہاں آگئے پس انگا آنا تھا کہ پوری حویلی میں قیامت برپا ہو گئی گھر کے سارے ملازمین اس خستہ حال لاش کے گرد بینڈ ڈالنے لگے روحیل بھی افسردہ شکل بنائے یہ سب دیکھ رہا تھا ذرکہ نے سب ملازموں کو اپنے اعتماد میں لے لیا کہ کسی بھی طرح یہ قتل کی بات گھر کے ہر فرد کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی خون احشام درندہ ان کے آس پاس ہی موجود ہے اکرم کی عد کھائی ہوئی لاش نے ان کے رونگٹے کھڑے کر کے رکھ دیئے تھے پوری حویلی میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی لیکن گھر میں سب سے زیادہ جو فرد پریشان تھا وہ اقصہ تھی کیونکہ اس کی پریشانی کی نویت گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا وہ روحیل پر شک نہیں کر رہی تھی لیکن کچھ شبہات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان واقعات کا تعلق روحیل سے ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک پینو ڈائری نکالی اور اپنی الجنوں کو صفے پر لکھنے لگی اس نے چند سطرے لکھی روحیل کے خون سے کتوں کی موت بلی کے روپ میں میرے کمرے میں داخل ہونے والی وہ خوفناک عورت اور پھر اکرم کا بیانک قتل لاش سے ملنے والا روحیل کا لاکٹ جو ایک شاہین لے اڑا جسے حویلی کے گرد پہلے بھی دیکھا گیا ہے اکسہ حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یک دم پورا کمرہ کسی عورت کے کہکہوں سے گونج اٹھا وہ اس قدر خائف ہوئی جیسے اپنی کرسی پر ہی پتھر ہو گئی ہو خوف سے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگی اکسہ کی آنکھوں کے سامنے اکرم کا مسک شدہ چہرہ نظر آ رہا تھا پھر چند ہی لمحوں کے بعد کہکہوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اور کانوں کو چیرنے والی ایک چیختار آواز فضاء میں بلند ہوئی ایک سوال لکھا تو بھول رہی ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین خود بخود حرکت کرنے لگا خوف کے مارے وہ پسینے میں شرابور تھی اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز سے اس نام کو پڑھا سائم ابھی یہ الفاظ اس کے زبان سے ادا ہوئے تھے کہ کھڑکی کی جانب سے بھاری بھاری پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دی اکسہ نے حوصلہ کیا لپک کے کھڑکی کی طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا پھر اس نے سکون کا سانس لیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی وہ باہر آئی تو ارسل اپنے کمرے کے باہر پرسی رکھے بیٹھا تھا اکسہ کے کمرے سے اٹھنے والا شور اس کے کانوں تک نہیں پہنچا تھا یعنی وہ شور صرف اکسہ کے کمرے تک ہی محدود تھا اکسہ نے بھائی کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آگئی کیا ہوا اکسہ خیریت تو ہے کمرے میں بہت جی گھبرا رہا تھا کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا مگر تم کیوں باہر بیٹھے ہو میری طبیعت میں عجیب سی بیچینی ہے جب بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں تو عجیب سے دباؤ پڑتے ہیں اکسہ نے ارسل کی یہ بات سنی تو پریشان کن لہچے میں کہا ارسل میں نے وہ حیرت انگیز واقعات دیکھی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتی لیکن اب میں نے خود میں حوصلہ پیدا کیا ہے فلحال میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی لیکن تمہارا ساتھ چاہتی ہوں کچھ پوچھے بغیر میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو گے اکسہ میری طبیعت میں لاپرواہی ہے لیکن میں تم سب لوگوں سے کتنا پیار کرتا ہوں یہ تو تم جانتی ہو اب تو سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا ہاں وہ یاد آیا تمہارے کلینک کا کام مکمل ہو گیا ہے جب چاہے اس کا افتتاح کر لو ہاں میں جلد ہی اپنے کلینک کا افتتاح کروں گی ابھی میرا ذہن ایک سوال میں الجا ہوا ہے صبح ناشتے میں ہی آنٹی زرکہ سے یہ سوال پوچھوں گی ناشتے کی میز پر زرکہ بہت غور سے اکسہ کو دیکھنے لگی بیٹا کیا بات ہے میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں تم کافی چپ چپ رہتی ہو دبلی بھی ہو رہی ہو اور یہ تمہاری آنکھیں کیوں اتری ہوئی ہیں رات کو سو ہی نہیں کیا آنٹی یہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی کچھ راتوں سے مسلسل جاگ رہی ہے ارسل نے کہا اکسہ نے فوراں ارسل کی بات کٹی رات تو جناب ارسل بھی جاگ رہے تھے میں تو صرف رات ہی جاگا ہوں اچھا بھائی اب لڑنا نہ شروع کر دینا روحیل خاموشی سے یہ باتیں سن رہا تھا آنٹی رات بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک نام آیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے آپ کی زبان سے وہ نام سنا ہوا ہے کون سا نام بیٹا سائم اکسہ نے ذرکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ نام سنتے ہی روحیل کا چمچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ذرکا نے ہستے ہوئے اکسہ سے کہا یہ نام تو روحیل کی ماں کا ہے اس کے لیے یہ بات معمولی تھی لیکن اکسہ کے کانوں میں جیسے سیٹیاں بجنے لگیں ایک بار تو اس کا ذہن ماوف ہو کر رہ گیا پھر کچھ تیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک جھٹکا سا دیا روحیل کسی گہری سوچ میں اکسہ کی طرف دیکھ رہا تھا آخر وہ اس سے مخاطب ہوا اکسہ اس نام میں تم اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو چلو اگر یہ جان ہی گئی ہو کہ یہ میری ماں کا نام ہے تو اس سے آگے کچھ جاننے کی کوشش نہ کرنا میں تمہیں ایک کزن کی حیثیت سے سمجھا رہا ہوں کہ آئندہ اس معاملے میں کوئی دلچسپی مت لینا اکسہ روحیل کی بات سن کر خاموشی سے وہاں چلی گئی دوپہر کو ارسل اکسہ کے کمرے میں آیا تو اکسہ ہپناٹیزم کی ایک موٹی سی کتاب پڑھ رہی تھی اکسہ وہ روحیل کی ماں کی کیا بات تھی ارسل نے پوچھا اس کے مطالق میں تمہیں پھر بتاؤں گی فی الحال یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا پروگرام ہے آج شام ہی میں اپنے کلینکہ افتتاح کرو بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے خوشی کا یہ موقع ہم سب مل کر سیلیبریٹ کریں گے ہم سب جائیں گے ارسل نے مسکراتے ہوئے کہا گھر کے سب لوگ اکسہ کے ساتھ گئے اور اس کی اس خوشی میں شامل ہوئے ذرکا نے آگے بڑھ کر ریبن کٹا تو گھر کے سب لوگوں نے خوشی کا اظہار تعلیوں کی صورت میں کیا اکسہ کو اس کامیابی کے لیے دھیر ساری دعائیں دی اکسہ روحیل کے قریب آئی روحیل اس خوشی کے موقع پر سب نے مجھے دھیروں دعائیں دی ہیں اور اگر میں تم سے کچھ مانگو تو تم مجھے دوگے تم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے ایسا سوال کیا میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے تم مجھ سے کچھ مانگ کے تو دیکھو دیکھو اب اپنی بات پر قائم رہنا بہت عجیب سی بات ہے لیکن میری یہ خواہش ہے کہ کل میرے کلینک کا پہلا دن ہے میری خواہش ہے کہ تم میرے کلینک میں پہلے مریض بن کر آؤ کیا مطلب تم مجھے ذہنی مریض سمجھتی ہو روحیل سنجیدہ سا ہو گیا تم نے میری بات پر غور نہیں کیا میں نے کہا ہے مریض بن کر آؤ میں نے تمہیں مریض تو نہیں کہا ہم باتیں کریں گے مختلف موضوعات پر تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے ارہے میں نے کب انکار کیا ہے صبح دس پجے میں آ جاؤں گا شکریہ روحیل تم نے یہ بات مان کر میری خوشی کا یہ موقع سیلیبریٹ کیا ہے میں کل کلینک میں اپنے پہلے مریض کا انتظار کروں گی اکسا نے ہستے ہوئے کہا ذرکا نے ایک بھاری لاغت کے ساتھ اکسا کا کلینک بنوایا تھا جس میں جدید تقاضوں کے مطابق ہر اسائش موجود تھی اکسا نے کلینک کی سیٹنگ میں کچھ تبدیلی کی اور پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی اسے روحیل کا شدت سے انتظار تھا حالانکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہوا تھا دوسرے چھوٹے موٹے کاموں میں پونے دس ہو گئے اکسا نے ایک چھوٹے سے سٹاف کا بندوبست بھی کیا تھا لیکن انہوں نے اگلے دن سے آنا تھا فیلحال وہ بالکل اکیلی تھی وہ دروازے پر لگے بورٹ چیک کر رہی تھی کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اس نے پلٹ کر دیکھا تو روحیل اس کے سامنے تھا میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی پہلے اکسا چھوٹے چھوٹے موضوعات پر اس سے خوب باتیں کرتی رہی اور وہ ان باتوں کے جواب بہت سرسری سے انداز میں دیتا رہا لیکن پھر اکسا آہستہ آہستہ ان باتوں کی طرف آنے لگی جو اس کا اصل مقصد تھی روحیل میں نے جب بھی تم سے کوئی بات کی ہے تم نے ہمیشہ گول مول انداز میں جواب دیا ہے تم مجھ پر تو پورا پورا اعتماد کرتے ہونا آج میں تم سے کچھ پوچھوں گی تم مجھے اس کا صحیح جواب دینا میں تم سے تمہاری نجی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی بس ایک دوست کی حیثیت سے تمہاری شخصیت کے کچھ پہلو جاننا چاہتی ہوں اکسا میں نے تمہیں ہمیشہ ایک پر خلوص کزن کی حیثیت سے دیکھا ہے کبھی غیر نہیں سمجھا کہ خود کو تم سے پوشیدہ رکھوں لیکن کچھ چیزیں پوشیدہ ہی بہتر ہوتی ہیں پھر بھی میں تمہارے سوالوں کا جواب آج درست دوں گا روحیل نے یہ کہہ کر خاموشی سے سر جھکا لیا روحیل تمہیں خواب کس نویت کہاتے ہیں مجھے کبھی کوئی خواب نہیں آیا میری کچھ الجنے ایسی ہیں جنہیں سلجھانے بیٹھو گی تو خود بولت جاؤ گی روحیل نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اگر تم ہمیں اپناتے ہو اپنا سمجھتے ہو تو جو تمہارے دل میں آتا ہے کہہ دو تم مجبور کرتی ہو تو سنو میں خود کو نامو کمل انسان اس لیے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں رات آتی ہی نہیں ہے دن میں ٹھیک ہوتا ہوں لیکن جب رات کے دس پجتے ہیں تو میں اپنا آپ کہیں کھو دیتا ہوں مجھے رات کا کوئی پہر یاد نہیں ہوتا کبھی نین نے مجھے اپنی اہغوش میں نہیں لیا تو پھر میری رات کا یہ حصہ کہاں کھو جاتا ہے بس فجر کی ازان ہوتی ہے تو میں خود کو اپنے بستر پر محسوس کرتا ہوں اس وقت تک میرے دماغ کی رگیں یوں ہوتی ہیں جیسے پھٹ چائیں گی یہ تو بہت عجیب بات ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اقصہ حیران رہ گئی علج گئی نا روحیل عجیب سے انداز میں مسکرائی اور وہ تمہاری ماں اس سے پہلے کہ اقصہ اس کا نام اپنی زبان پر لاتی روحیل یک لکت بولا آگے اور کچھ مت کہنا میں کسی بھی قیمت میں نہیں چاہتا کہ تم میری ماں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو جس طرح میں نے تمہاری بات مانی ہے ایسے ہی تم بھی میری بات مان لو آئندہ میری باہ کے بارے میں مت سوچنا روحیل کے لہجے میں کرتاش سا گیا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اقصہ نے کہا اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر سکتی ہوں کہ تمہیں رات کا حصہ کیوں یاد نہیں رہتا وہ کیسے روحیل نے تاجب سے کہا میں تمہیں اپنا ٹائز کر دوں گی عارضی نیند دوں گی جس سے تم خود بتاؤ گے کہ تم رات کو کیا کرتے ہو اقصہ نے روحیل کو کائل کرنے کی کوشش کی اقصہ چھوڑو یار میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا روحیل تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آج میری کوئی بات نہیں ٹالوگے اقصہ نے برا سامو بناتے ہوئے کہا اچھا بھائی تم اپنا شوق پورا کرو تمہاری بات نہیں ٹال رہا ورنہ میں اس کے لئے کبھی تیار نہ ہوتا روحیل آج احساس ہو رہا ہے کہ تم میں کتنی اپنایت ہے تم نے میری بات مان کر میرا مان رکھ لیا ہے بس اب تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا تم اس بینچ پر لیٹ جاؤ دوستو یہ کہانی جاری ہے آج کی قصہ آپ کو کیسی لگی ہے کمٹس میں ضرور بتائیں